موسیقی 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 جس کی وجہ سے انگریزوں نے بھی ان دونوں امارتوں کے مابین ایک رکاور جون بنا دیا ان سب کے علاوہ دوبائی ایک میجر تجارت اور ایکسپورٹ کا مرکز بھی ہے بیسویں صدی اختتام نے دوبائی کو ایک اہم بندرگاہ کی حیثے سے دیکھا دیرہ کے علاقے میں سینکڑوں دکانوں کے ساتھ پھول رہے تھے تاہم انیس سو پچاس کی دہائی میں جہاز کے ایک بڑی تعداد کی وجہ سے شاید یہاں کریک میں ایک پھوٹ پڑنے لگے اس ایک وقت کے دوبائی کے حکمران ایچ ایچ شیخ رشید بن سعید علم فکتوم نے اس مسئلے کو ایک پرجوش بصیرت منصوبے کے ذریعہ حل کیا جس نے بلاخر ایک اہم بندرگاہ شہر کی حیثیت سے دوبائی کی پوزیشن مستحقم کر دی ان کے علاوہ وہ آل شنڈھاگہ سرنگ دوبائی ورلڈ ریٹ سینٹر اور دوبائی ڈائریکڈٹ جیسے متعدد منصوبوں کی ترقی اور عمل میں بھی معاون رہا تیل کی دریافت دوبائی کی تاریخ کا ایک اہم سنگی میل انیس سو ساٹھ میں دوبائی کی فتح آئل اپیل میں تیل کی دریافت میں تیل کی پہلی برامدات کی گئی کرنس کی تشکیل اور ایک مضبوط انفرسٹرکچر نیٹورک کی ترقی تک سب سے بڑے بندرگاہ کے قیام سے لے کر اس شہر میں تیل اور گیس کی آمدنی کے نتیجے میں کئی اہم تبدیلیاں ہوئیں متحدر اب امارات کی تشکیل کیسے ہوئی جب انگریزوں نے انیس سو ستر میں خلیج عرب کو چھوڑ دیا تو دوبائی اور ابو زبی پانچ دیگر امارات کے ساتھ مل کر متحدر اب امارات کی تشکیل کیلئے متحد ہوئے متحدر اب امارات کے پہلے صدر متحدر اب امارات کے قیام کے فوراں بعد ایچے شیخ زید بن سلطان نیحان معتادر عرب امارات کے صدر بن گئے اور وہ دو ہزار چار میں وفات ہونے تک اس عہدے پر فائز رہے شیخ زید اور شیخ رشید کے سربراہی میں بن سعید المکتوم معتادر اب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں اُبرا سن انیس سو نوے میں خلیج فارس کی جنگ نے دوبائی کے معاشی آبو ہوا کو متاثر کیا کیونکہ سرمایہ کاروں نے مشکوک حالات کی بنا پر امارتی امور میں اپنی بڑی رقم بینکوں سے واپس لے لی لیکن انیس سو نوے کی دہائی کے وسط میں کوئد اور بہرین سے آنے والے تجارتی برادریوں نے اپنا اڈا دوبائی منتقل کر دیا مزید یہ کہ خلیج فارس کی جنگ کے بعد تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ نے غیر مستحق معاشی حالات پر قابو پانے میں دوبائی کی مدد کی انیس سو نوے کی دہائی میں دوبائی نے پینل اقوامی سطح پر تسلیم چدہ سیاحتی مقام کی حیثیت سے اس کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اسٹریلیجک منصوبیں وضع کیے اور ان پر عمل درامت شروع کیا برجر ارہ دنیا کا واحد سات ستارہ ہوتل انیس سو نو ننانوے میں کھولا گیا تھا اگر ہم آج کے دوبائی کی بات کریں تو دوبائی اب بڑے فخر کے ساتھ ایک عالی پیشاوری کاروبار اور سیاحتی مقام کی حیثیت سے کھڑا ہے جو کلاس شاپنگ کھانے اور تفریحی سہولیات میں سب سے بہتر ہے برج خلیفہ سمیت حیرت انگیز فلک بوس امارات میں کی سب سے بلند ترین امارات دوبائی میں قائم ہیں ناظرین یہ تھی دوبائی کی تاریخ اب ہم آپ کو دوبائی کی بارے میں کچھ دلچسپ حقائق سے اقام کریں گے بتاہ در اب امارات میں دوبائی کا شہر برج خلیفہ پام جمیرہ مال جیسے نئے تعمیشتہ نشانات کے لیے جانا جاتا ہے صرف دو دہائیوں کے دوران یہ شہر دنیا کے تیسری سب سے زیادہ فرق بوس اماراتوں کے ساتھ سہرہ کے بیک ورڈ وارٹر پورٹ سے ایک ترقی پذیر میٹرو پولس میں تبدیل ہو گیا ہے دوبائی میں تیل دریافت ہونے سے پہلے یہ سہرہ میں بندرگاہ والے شہر سے تھوڑا سا دور تھا دوبائی اب میگا سیٹی بن گیا ہے جو سکائی سکریپرز اور پرتائش ہوتلوں سے بھرا ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ امارات ہیں جس میں ابو زبی، دوبائی، شارجہ، اجمان، عمل کوئر، رسل خیمہ اور فوجیرہ ہیں ابو زبی دوبائی سے قریب ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے دوبائی متحدہ عرب امارات میں واقع ہے اور امارات دوبائی کا دارالحکومت ہے دوبائی خلیج عرب کے جنوب مغربی، کونے میج جزیرہ نمہ، عربی مشرق سائل کے ساتھ واقع ہے دوبائی کی عبادی پچیس لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے اور متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ عبادی ورہ شہر ہے دوبائی کی قومی زبان عربی زبان ہے لیکن انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دوبائی میں دولت وافر ہے صرف پچاس سال قبل مسیح میں تیل دریافت ہوا تھا لیکن اس کی آمدنی کا صرف ایک پسط حصہ ہے دوبائی نے 1969 میں تیل کی فراہمیں شروع کی تھی اور 1971 سے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے سے پہلے جب وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ امارات میں سے ایک بن گیا تھا تو دوبائی کے حکمران نے بنیادی 1958 ڈھانچے میں سرمایہ تاریخ آقاز کیا اور انہیں سو 1960 میں تسیو آرمون ڈالر کے کرزوں سے اپنا پہلا ہوائی اڈا مکمل کیا تیل سے دور جانے سے سیاحت میں فروغ ملا اور آخر کار 1966 میں دریافت ہوا چھوٹا تیل سکائی سکریپر سے بھرے شہر کی تعمیر کی طرف چلا گیا جسے آج ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیکس پری زون کی کاروباری حکمت امنی کو دوبائی کی مقبولیت کی وجہہ قرار دیتے ہیں متحدہ عرب امارات قطر اور لگزمبر بعد دنیا کا تیسرا امیر ترین ملک پہ ہے دوبائی کے بارے میں ایک دلچسپ حقائق یہ بھی ہے کہ دوبائی میں 75 کلومیٹر لمبی خودکار میٹرو ہے دوبائی میں دنیا میں سب سے طویل ڈرائیور لیپس میٹرو لائن ہے اور اس کے لئے گائنی ورل ریکارڈ اپنی نام کر لی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں ہمارے چانل اردو پکسلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی